ممبئی انڈینز اور چننائی سپر کنگز کے بیچ مقابلے کے ساتھ آئی پیل دوہزار اکیس کے دوسرے فیز کی شروعات ہو چکی ہے جس میں چننائی سپر کنگز نے دھماکے دار جیت کے ساتھ اپنے دوسرے فیز کی شروعات کی ہے آئی پیل کے چندہوے سیزن کا کنگ کون ہوگا کون سی ٹیم اس آئی پیل پر اپنا قبضہ جمائے گی یا تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن کرکٹ پنڈیتوں کی بھوشوانی بھی اب شروع ہو گئی ہے اور سب ہی اپنے اپنے حساب سے ٹیموں کو لے کر بھوشوانی کر رہے ہیں اسی کڑی میں بھارت کے پرو کرکیٹر اور ملتان کے سلطان کے نام سمشہور ورندر سہواگ نے بھوشوانی کرتے ہوئے اس ٹیم کا نام بتایا ہے جو اس سال آئی پیل خطاب اپنے نام کر سکتی ہے سہواگ نے کہا کہ پچھلی بار کی طرح اس بار بھی روحیت شرما کی کپتانی والی مومبائی انڈینز ویجیتا بننے کی پربل دعویدار ہے اس کے علاوہ انہوں نے رشب پند کی کپتانی والی اس کے علاوہ انہوں نے رشب پند کی کپتانی والی دلی کیپٹلز کا نام بھی لیا ہے اور کہا ہے کہ اس ٹیم کے بھی جیتنے کی سمبھاؤنا ادھک ہے اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ یوئی کی دھیمی پچھو پر بڑے سکور بنانے میں ٹیموں کو دقت ہوگی ورندہ سہواگ نے یہ بھی کہا کہ چکہ ہر ٹیم کے پاس سات میچ بچے ہیں اس لئے آئی پیل کا دوسرا فیز بھارتی چین کرتاؤں کو پرباوت کرنے کے معاملے میں کچھ کھلاڑیوں کے لیے ایک آدرش موقع ثابت ہو سکتا ہے 42 سال کے سہواگ نے یہ کہتے ہوئے نشکرش نکالا ہے ایک آئی پیل کے دوسرے فیز میں کھلاڑیوں کے پردرشن کے ادھار پر اس سال کی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے چنی گئی بھارتی ٹیم میں اب بھی کچھ بدلاؤ ہو سکتے ہیں تو سہواگ کے اس بھوششوانی پر آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں موسیقی